اور پاکستان بندے کے بعد مسلمانہ نے ہل پر ایک پیابہ ٹوٹ پلی تھی اور وہ فردن فردن اور جیرو جیرو فرار ہونا شروع ہوئے تو مولانا ابن کلام آزاد دیلی کی جعبہ مسجد میں مسلمانہ نے ان کو پکارتے ہیں للکارتے ہیں اور حوصلہ دلاتے ہیں اور اس طرح سے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو اکھڑے پر واپس دن جاتے ہیں تو آئیے تقریف لاتے ہیں مولانا ابن کلام آزاد پیش کرتے ہیں مسلمانہ نے ہل پر تاریخی اہم ولولا انگیز خطاب محمد میم بھائیو سنما در احمد شروع کر جا رہے ہوں تو یہ سنچہ اس کا نیام کیا ہوگا تمہارے اس طرح پرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنا والے مسلمان کمدر ہو جائیں گے اور ایک ایک ایسا وقت دیا دکتا ہے جب پاچستان کے اداقائی باشندرے اپنی اپنی جو داغانہ ایسے کو دعویٰ دے کر اٹھ کریں گے اگر تم دلال میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہنا ہوگی اگر تم صبح پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہنا ہوگی اگر تم صبح اگر تم صبح پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہنا ہوگی اگر تم صبح پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہنا ہوگی اور جب یہ قومیں ست کو مستقل قرار دینے لگے تو بھر آباد کرو کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پانجاب دن بلائے بیمان سے درہ نازوک اور بے کتانہ نہ رہ گائیں گی دیکھو اور بھر آباد ہو ہندوستانی تمہارا وضعی مخالف سے ہو سکتا ہے لیکن بدلی مخالف نہیں اور تم اس صورت حال سے نمت سکتے ہو مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت بھی قومی اور وضعی مخالفتوں کا سامنا کرنا پہ جائے گا جس کے حالے تم بیگت بجاؤ گے اور شروع سے ہی بنیادی طور پر سب سے پہلی پات جس نے مجھے پریشان کیا جو مسلمانوں کا بہامین اختلاف تھا جو چند سرکاری ملازمین کا فیل اور چند خود غرض و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاہشی فرق کارے کا شکار بن کر مسلمان امت کو اور سیاہشی حق سے محلوم اور ان کے ذہن کو مغلوش کر دیا تمہیں اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان گیروں کو اس نظر سے دیکھا کر دی ہے جیسے کہ ایک شاور اپنے خان کی بیوی کو دیکھا کرتا ہے اور پچھلی دنوں انیس سو اٹالیس میں لگنوں کے ایک استعمال سے بھی یہ بات کہہ چکوں کے ان بربادیوں میں جو انیس سو سیٹالیس کے بعد ہوتی رہیں بدقشمتی سے ہر فرقہ پرست جماعت پرین اس میں اضافہ کرتے رہے ہیں اور کوئی جماعت ایچی نہیں کہ جس کے سامن کو خون کا دفعہ نہ لگاؤں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں میرے عزیران اگرامی میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی خود شکا ناشت پر ایک ریش میں لحاب ڈال دوگے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ ناشت نہیں ہے اللہ علیم ہے کہ مجھے سورج اور جان کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطی جس مسلان پر ایمان ہے کوئی سچی بات کسی اطارت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ اس کا استقبال نہیں کریں گے سچ ہے اگرچہ تمام عالم میں اس کا ایڈ بھی دوست نہ ہو سچ ہے کی باتان حققت پر میرا اعدماد ہے اور اعلان حق اور عمر بل معروف و فرد شرعی خوف ظنون و حجون و شبہات سے ساکت نہیں کیا جا سکتا اگر سے دنیا میں ایسے رہنگے جن کو چراکتی روشنی دودھنی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں پر ضعوت ہے ان کی خاطر جراغ گل نہیں کیے جا سکتے میں مسلمان ہوں اور وہ میرے یقین کیلئے بس کرتا ہے جو میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بتایا ہے آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائش یہ حق ہے کوئی انسان یا انسان کی گھڑی ہوئی بیروں کرے تھی یہ حق نہیں رکھتی جو وہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے محکومی اور غلامی کیلئے کیسے ہی خوشنمان دام کیوں نہ رکھ لیے جائے لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مذہی اور اس کے فاروی کے شلاف ہیں شنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ سرسپار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں ناقائر ہو اگرچہ آج ہندوستان میں ایک خالص مسلم حکومت قائم ہو جائے مرر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکیموں کی بہت کریشی ہو تو اس غصب بھی میرا یقفرد ہوگا کہ اس کو ظالم کروں اور تبدیلی کے مطالبہ کروں میری بھائیو آپ کے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیئے جو میں شروع سے کہتا چلایا ہوں کہ اس سرزمین اندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی ہم اپنے سال ذخیر آئے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی ہم نے اپنی دولت اس کی حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے جروازے ہم پر کھول دیئے ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیام پہنچا دیا تاریخ کی پوری چارہ سب یہ اس واقعے پر گزر چکی ہے اور اسلام بھی اس سرزمین پر ویٹا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس ہندوستان کے گیارہ صبح میں چار صبح ایسے ہیں جہاں اکسیت مسلمانوں کی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی ایسیت رکھتی ہے اگر بلوچستان کبھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو چار کی جگہ مسلم اکسیت کے پانچ سب ہو جائے گی ہے اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تطریف کی بناباری اکسیت اور اقلیت کا تصور کرتے رہیں تو بھی اس نخشن مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی ہے وہ اگر چھ سبوں میں اقلیت کی ایسیت رکھتے ہیں تو پانچ سبوں میں ہماری اکسیت کی جگہ آگل ہے ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترب کریں میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اسلام کی تیرہ کپرس کی شاندہ روایتیں میرے گھر سے میں آئی ہے میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے گا چھوٹے گا چھوٹے گا ہوں اسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیم اسلام کے علوم و فنون اسلام کی تحزید میری دولت کا فرمایا ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں دہوچہ کے مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچہ دائرے میں اپنی خاص حصی رکھتا ہوں میں پرداش نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کریں تو اس مارچ انیس سو پیالیس کے بابے بیرون دیری دروالہ نہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عجیب استعمال سے جب میں نے خطاب کیا تھا جو مجھے انیس سو اکیس سے زمانہ یاد آیا جب میں نے جمعیت اور علمائے کی صدارت کی تھی میں آپ نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مورا عظم اور ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے وقت کے تقاضوں سے پاڑ باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کے بنیاد یہ دھوست عقیدے اور حقیقت پر ہوں وہ نہیں بدلتے میں نے اٹھایا پر اسی میں میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے اگر بیس لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مفتفل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں آنے والے زمانے کو کمزوریت پر ضرورت سے نہیں دیکھتا بلکہ آغوے حمد اور حسنے سے دیکھ رہا ہوں لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو تو اس کو تعافظ ساتھ نہیں بچا سکتے یہ کاغذ کے پردوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی تعداد دس کروئے اگر دس کروئے کے بجائے مسلمان دس لاکھ بھی ہوتے اور ان کی دن میں یہ خیال ہوتا کہ ان بڑھنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مچا سکتی ہندوستان میں آباد پہلی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کی لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی آنائدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بلدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقلی کی طبعہ کن بھی ہے مہین مزید ہندوستان اور مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثیریت کی ہے اور یہ اکثیریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی وقت پسادی تمدنی فرسلہ وہ برابر کے حق دار اور حصے دار ہے بس میری جگہ کمزوریت ترزدہ کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی دس کرون ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہوگے سنا ہو جاؤگے لیتے جاؤگے تو اس کا کیا علاج یہ دس کرون راشوں کو کوئی تعافظ اور کوئی دستور نہیں مچا سکتا میرے سینے میں کنگیٹیٹ ٹھیک رہی ہے میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے معنی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری اندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگہدارت خود نہیں کر سکتی تھی میرے بھائی دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی پاؤں کے میں سے مضبوط ہوں میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بھرنے تو نہیں رکھتا لیکن آل انڈیا کانگریش اس حدارت کے دو برس میں میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹھکڑایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں لیکن آپ کی یاد دہانے کے لیے مجھے پھر دورانا پہتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیڈ کی پاکستانی اس سکین کے تمام پہلوں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس سکین بھی جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ لیکن مسلمانوں کے لیے تجویر سخت تباکن ثابت ہوگی اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی اول میں پاکستان کے لبزی میں برزی کی اسلامی تصورات کے خلاف ہے پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تمام روح زمین کو بیہلی مسجد بنا دی اس روح زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعالیمات کے منافع ہے دوسری ہے کہ یہ پاکستان کی سکین ایک طرح سے مسلمانی بھی شکست کی آرامت ہے ہندوستان و مسلمانوں کی تعداد دس کرون کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی شفاق کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیشیاں اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیش رہکن اثر داننے کی طاقت رکھتے ہیں پاکستان کی اسٹیم کی ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم ورزائے ہو جائے گی اور میرے نظیق یہ بدترین بلدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی محران سے تدری سے دست بردار ہو گئے چھوٹے سٹکڑے پر پناہت کر لوں میں اس مسئلے کی دوسرے تمام پیانوں کو نگرانداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نکتے لیگاستے بھی غور کرنے کیلئے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اسٹیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صاف کر داروں گا مگر حقیقت نہیں ہے کہ اس اسٹیم سے مسلمانوں کے جماعت اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا ہاں جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا جسے قابلہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صبح مکمل طور پر خود مفتار قرار دے گئے تھے اسے پاکستانی اسٹیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائش سے پاک رہے جو ان کی اسٹیم میں پائی جاتے ہیں اما آپ ذرا جذبات سے بالا تک ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر وار کریں کہ ہندو اکسیت کے علاقوں میں کروں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کے صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہے گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے قربے وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے جہاں ان کے گھر بار اور بھود و باش ایک ہزار سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تحضیب و تمتون کے مشہور اور بڑے بڑے مراقلت تعمیل کیے ہندو اکسیت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانت صبح آپ کھلتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیشی اور عجبی پائے گئے صورتی تعلیمی اور معاشر یہاں سے پس ماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پار ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی ترگستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکسیت کی حکومت ہی چونہ قائم ہو جائے اس سے انگوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز ہر نہیں ہو سکے گا یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مردے مقابل بن کر ایک دوسرے کے اقلیتوں کا مزدہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آسکتی اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھنے گا میرے رائیو آپ کو یاد ہوگا کہ بس جون انیس سو چاریس میں کانگریز کی صدارت سماننے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اسطلاق کے تشفیہ کی طرح سے بہتے تھے صدر کانگریز مسٹر محمد علی جنہ صدرہ مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجے تھی کہ ہندوستان کے دوام صبح اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کی وزرات کے بجائے کانگریز اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائے لیکن مسٹر جنہ نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترک کر دی کہ تم کو کانگریز نے شبوائی کی طرح کانگریز کا صدر بنایا ہے اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں اور برابر کی صدا پر ہندو مسلم تسفیئے کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا میں آج تک یہ سمجھنے سے کانچن رہا ہوں ہیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو چیدہ ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں ساتھ مسلمان نمائندے ہوتے اور ساتھ غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو سے دو ہوتے اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مسٹر جنہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا میرے گائیو میں آپ کو اس لیے روشن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نور رویل کی جگہ لازماؤن بیٹن ہندوستان کے آخری واصرہ مقدر کو کرائے اور انہوں نے دیر دیرے سردار پٹیل جوانلال نہرو گانڈی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا میں آخر تین جون انیس سو سیتاریس کو ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دے گئی تجویز کا اعلان کر دیا گیا میں کہا یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں اس سے صرف برطانگی مفاد کی حفاظت مقصود تھی اس لئے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکسیت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر لینے سے برطانیہ کو پرے صدیر میں اپنے پونٹ گانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا تو ایک ایسی ریاست جس میں مسلمی کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد بڑھ سرے استدار آ جائیں گے مستقل طور پر برطانیہ کے زیرے اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پرنا نازمی ہوگا ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا آخر کار چود آگست انیسی سیتالیس کا ہندوستان تقسیم کر دیا گیا پاکستان اور ہندوستان کی دو آزاد ریاست میں وجود میں آگئیں جو یکسہ طور پر برطانوی کامن ویلڈ کی نمبر بننے پر راضی ہو گئیں اور کیونے بدترین خدشات صحیح شابط ہونے لگیں ایک فلقہ دوسرے فلقے کا بہترین دشمن بن کر پتل عام غارت کر لی اور لوٹ مار کر اتر آیا ہون کی لیکنوں کے ساتھ دو ملکوں کی شردیں کھچ جانا لگیں اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہے گئے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب اگرچہ ہندوستان نے آزاد ہی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا پرسر استدار صدقہ وہ ہے جو برطانی حکومت کا پروردہ رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائعبہ نہیں رہا ہے اور صرف اگرزاد مفات کے لیے یہ لوگ قبلی کے قابل میں شریف ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا ہندوستان سے ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بردہ صغیر میں مسلمانوں کے پولیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہوئی گئے یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروہ مسلمان جو اب ابتت ہندووں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اور پسادی کمزوری اور شانسی پس ماندکی کا شکار رہیں گے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے تو یہ بات بور کرنے بھی نہیں کہ جب تقسیم کی گنیادی ہندو اور مسلمانوں کے تربیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کی قیام سے یہ مناثرت ایک آئینی شکل استیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اسی طرح یہ دونے ملک خوف اور آس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بہت رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی ترقشے محروم ہوتے چلی رہیں گے لیکن آج اگر میں منامت کروں تو تیس کو کروں کیسے کروں اور کیوں کر کروں اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے سر تک راؤں آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز کے حالے آئے گی شاہ جہاں کی منجید اس زیادہ مسجد میں یہ پہلا رسے مانے ہی ہے میں نے اس جمعانے میں بھی جس پر جہلو رہا کے بہت سی گھردشے بھی چھکے تم نے جن سے خدا کیا تھا جب تمہارے جسم کو ایک از مہران کی بہتا ہے اثمان تھا اور تمہارے گلوں میں شک کے تبہ اعزمان تھا اور آج تمہارے چلی رہے پر افتراب اور دلوں کی دینانی جو اپنے بہت سیارہ کچھلے چند برسوں کے بہترین کھانا یہ یاد آجاتا ہے تمہیں یاد ہے میں نے جمعہ سکارا تم نے مہیں جمعان کا اٹھا ہے میں نے جمعہ سکارا ہے تم نے مہیں ساتھ کنن کر دیئے میں نے چلنا چاہا تو تم نے مہیں پاؤں گا لیئے میں نے دروت لگن جانی اور کن میں نے یہ کمر درو دیئے حتیٰ کہ پچھلے ساتھ درست کی تلکنگا چیاست جو تمہارے داغذن جدائی دینے گے اس کے عید شباب میں میں نے سکر کی شہرہ پر چھکن جان رہا ہوں لیکن نے یہ میری قبر سے نصر بہراد کیا میں نے سکر کی کوشششش دح موسیقی 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 تو مجھے جاہاں بہتے ہیں جیلے فرانسی سوٹا ہلا لیدیلے تمہارے اونکے سیچی ملے ملے کیوں اکروں میں بہتے ہیں جیلے تکیلے کھڑا گروہ تیلے پہاروں سے دورے میں بہتے ہیں کتنی جندش دشمن کو بولی چلاتے وقت اپنی امیر کے اندر ہوتی ہے مسلمان کے دل تو اس کا عشر عشیر افتراب پہ نہیں گنرتا مسلمان اور دنکلی یا مسلمان اور اس کی حالی جوازمہ نہیں ہو سکتے مسلمان تو نہ کوئی تکاہ ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی صحب درہ پڑتا ہے انہوں نے تمہارے ہاتھ سے ہاتھ شہد لیا ہے انہیں تاجب کی بات نہیں سکتے گھر تمہارے پاس ہے تو انہوں نے دشت خدا کی جذبہ جا بناو انہیں آج سے تیرا ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم کی مہر پر فرمایا تھا اور جو سڑا کو نمان لائے اور اس پر جنگے تک انہیں تیزید جید رجائی کاری سا رہے ہیں اور مرکویں غم ہے ہمارے آتی میں اور گنر جاتی ہے یہ سرچاکتا ہی مجھے اس کیوں میں کچھ زیادہ نہیں ابھی دیکھتے ہاتھیں تمہاں کا موسم گنر جانے والا ہے یوں پتہ جاؤ جائے سے تم پہلے کوئی اشادت ملی لاتے میرے آلیزو چتھائے دوڑ رہے تو کیا ہوا آرے میرے خندرچہ چپٹ رہا ہے کہ شکر میں مان لو اور اندھیری باؤ لو بچھا دو یہاں ادھائے کی سکت ضرورت ہے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ہاتھ مالا ادھائر کی مطلب ہے ادھائی کا سرچہ بگت ہاتھی کرو اور کازا لیزی کی وہی دن کی اتیار کر جہاں گئے کہ اے دنیا تمہارا شہر نہا میں جاتا ہوں کہ جو جنے مخصر نگاہ تمہیں اس سندفتان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آدھا ہے کہ تمہارے ہی طاف لے کے چھوڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے ہی ان کے وارش مل کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم خود بھاگنے کے لئے پر یاو لائیں تو پر تمہارے ہی طاقت نہیں گر آدھا ہے نہیں گر آدھا ہے نہیں گر آدھا ہے ملک ہمارا ہے ملک ہمارا ہے ہمارے ہمارا ہے کیا یاد نہیں کہ تمہارا مجھول میں کو جانا تھا یہ بادروں نے نیلا پانی برکھایا ہے اور تلیے دن جانے گا کبھی شب میں تمہارے جانی ہے حالانکہ وہ تمہارے ہی اطلاف تھے جس سمعیداروں میں اتر گئے بہاروں کی اچھا گیا جو رول دالا پہلی آئیتوں پر مفتحا دیئے آگل خردیا تو پہ اقراروں سے جواب دیا سیساروں کی مجھول سے خود خردیا آگل خردیا ہے جو ان سے تھیلی آگے جاؤ سمارا آگل کہ یہ بھی ہے یہ ایمان کی جانبانی ہے شہن شاہب گئے بارے میں کھلے والے آج خود اپنے گئے بارے میں کھلے لگے سمارا آگل رہے ہیں میں نے پہ کبھی ایمانی نہیں تھا میرے بھائجو میرے باہد تمہارے کے پیلے احنوثہ نہیں ہے وہیں احنوثہ ہے اور وہ نسلہ ہے قرآن کا یہ اعلان کہ وہ آتانو و آتانو و آتانو و آتانو و آتانو و آتانو آج کی صورت ختم ہو گئی مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں ہم جسرار کے ساتھ کرتے کروں اور پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حواق پر قابو رکھو اپنے گردو پیش اپنے زندگی خود فرام کرو یہ منزی چیز لہی کے پر تمہیں خرید کرنا ہوں یہ تو دیگل دانی میں ہمارے سوالیہ کی نفتی شہید اکتے ہیں اور ان ہمارے چون کے بارے میں میں کیا کر سکتا ہوں جنہوں نے مسلمان اور عمد کے اس جائن کو یہ تشیر کر کے رکھ دیا سوائے اس کے جساک اور بچوں دیر سواق میں جمع ہو جائیں گے لیکن یہ علماء دنیا پر کبھی لیکچہ میں کچھ نہیں ہو سکتی سکتا ہے لیکن ادھر پسائن آتی پھیکی اور پسائن کے پنجے پیش اور داند زہران جب ہو گئے یہ ہی آر ہی شکرانے دنیا کا ہے مادر میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا معقولیت اور حق طرق کی موضوعی سے ہمیں اس خطر مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہم موت اور بربادی نشاء اللہ مفتود لے سے پہلے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ جون ہو رہا ہے اور صدح ہماری قسمت پر استجاہ کر پڑھ گا حضرات یہ بلبلے حضار داستان کی آخری جہد تھی وہ اجنے والی شما کے آخری لو تھی جو بھڑکی اور خاموش ہو گئی اس خطاب کے بعد مولانا انیس سو اٹھاون تک نو سال زندہ موسیقی